اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا خیر مقدم میں 10 نیوز 247 پر آئیے دالتے ہیں آج کی اہم خبر پر ایک نظر جالی تعلیمی سرٹیفیکیٹس راکٹ کا ہوا پردہ فاش سات افراد گرفتار ضبط کر لیے گئے جالی تعلیمی سرٹیفیکیٹس گیارہ سیل فون چار لاب ٹاپ اور بیس ہزار کی نکت رقم تفصیلات کے مطابق کمیشنر کے ساؤٹ زون کی ٹیم نے چادرخارٹ پولیس ٹیم کے ساتھ مل کر سات افراد کو کیا گرفتار ملزمان کے نام ہیں ایون محمد حبیب عمر 32 سال ایٹو عبدالروف عمر 36 سال ایتری محمد عرفان 28 سال ای فور شانواز خان عمر 29 سال ای فائف محمد زبیر عمر 34 سال ایسک سلمان خان عمر 29 سال ای سیون محمد عبدالسطار 33 سال اے ایٹ سونیل کپور جو کہ مفرور ہیں اور ان کے خبزے سے فیک ایڈوکیشنل سرٹیفیکٹ بورٹس اور یونیورسٹیز کے تلنگانہ یونیورسٹی آندھرہ یونیورسٹی رائل سیما یونیورسٹی اے پی راجستان نرسنگ کاؤنسل سیمبیوسز انٹرناشنل ڈیم یونیورسٹی پونے احمد چترپتی ساہو جی مہاراج یونیورسٹی کانپور ناشنال انسٹیٹوٹ آف اوپن سکول مہاراشترا سیکنری سکول ایڈکیشن پونے بانگلور یونیورسٹی انوارل اولوم کالیج ملے پلی ہیدرباد اور تلنگانہ بورد آف انٹرمیڈیر اسمانیہ یونیورسٹی ہیدرباد کاؤنسل فور دہ انڈین سکول سرٹیفیکیٹ نیو ڈیل ہی انا یونیورسٹی تمیل نادو راجستان یونیورسٹی فور ہیلت سائنس اور گیارہ سیل فون شار لاب ٹاپس اور بیس ہزار کی نکد رقم زد کی گئی آئیے ناظرین دیکھیں انسی کی تفصیلی ریپورٹ تیل نیوز 247 کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آج ساؤزنٹ ٹاسک فورس اور چادرگاٹ پولیس دونوں کے جوائنٹ آپریشن میں ایک فیک ایڈجکیشن سیٹیفیکیٹ کا راکٹ ہم نے پکڑا ہے ان کے پاس سسی سیٹیفیکیٹس انٹرمیڈیٹ ڈگری کے سیٹیفیکیٹس کئی یونیورسٹیز بورٹس اور کالیجز کی طرف سے یہ فیک سیٹیفیکیٹس بنا رہے ہیں ان کے پاس 11 سیل فون 4 لاب ٹاپس 20,000 کش اور 660 فیک سیٹیفیکیٹس کا برا مت ہوا اکیوزٹ کا ڈیٹیلز ہے محمد حبیب یہ فلائی آبورڈ کنسلٹنسی ملک پیٹ کا ایڈکیشن کنسلٹنسی ہے بزار گاٹ میں رہتا ہے اور محمد ارفان یہ سیم ایڈکیشن کنسلٹنسی میں یہ ایجنٹس کی جیسا کام کر رہے ہیں شان آواز خان محمد زبیر سلمان خان اور عبدال ساتار اور عبدال رہوف یہ ایڈیو وائز اوورسیز کنسلٹنسی ابیٹس میں یہ کام کر رہا ہے اور ان کے پاس جو سیٹیفیکیٹس ملے ہیں وہ تلنگانہ یونیورسٹی آندھرا یونیورسٹی راہل سیما یونیورسٹی راجستان نرسنگ کنسل سیمبائی آسیس انٹرناشنال ڈیمد یونیورسٹی پونے چترپتی شاہو جی مہاراج یونیورسٹی کانپور نیشنال انسٹیٹ آف اوکن سکول مہاراشترا پونے بینگلور یونیورسٹی انورولوم اسمانیہ یونیورسٹی انہ یونیورسٹی اور راجستان یونیورسٹی فر ہیلتھ سائنسز تقریبا پندرہ یونیورسٹی سے fake ایڈکیشنال سیٹیفیکیٹس کر رہے ہیں مہمد حبیب یہ بازار گاٹ کارینے والا ہے اور یہ بی ٹیک رائیل کالیج آف انجینیرنگ چیویل نامے کیا اس کے بااد ریلینس ایکیڈمی کنسلٹنسی ٹولی چوکی میں کام کر رہا تھا ایڈمنیسٹریٹر کی جیسا اور یہ اس کا ملاقات ہوا سنیل کپور سے جو دلی کا رہنے والا ہے سنیل کپور ایڈکیشنال مارکٹنگ میں کام کرتا ہے اور یہ کامن انٹریسٹ پہ دونوں ملے ملنے کے بااد فیک سیٹیفیکیٹس کرنے کا پلان بھی کرے اور 2015 میں حبیب نے یہ فلائی ایبورڈ کنسلٹنسی ملک پیٹ میں کھولا ہے اس کے بعد سنیل کی مدد سے یہ کئی فیک ایڈکیشنال سیٹیفیکیٹس کریٹ کر کے کانڈیڈیٹس کو سٹوڈنٹس کو بیچ رہا ہے ایک سٹوڈنٹس سے تیس ہزار سے پچہ ہزار تک کلیکٹ کر رہا تھا اور 2019 میں اور 2022 میں بہدورپورا میں اور سارور نگر میں اس کے اوپر فیک سٹوڈنٹس کا کیس بھی ہوا اور یہ جیل سے چھوٹنے کے بعد بھی طریقہ نہیں بدلا اور Eduwise Overseas کا جو اونار ہے عبدال رعوف اور ان کے ایجنٹس ایرفان شان آواز زبیر سلمان عبدال ستار ان کے مدد سے کانڈیڈیٹس کو ایڈنٹیفائی کرنا انہوں سے کانسلنگ کرنا اور پیسے لے کے فیک سٹوڈنٹس backlog سے fail ہوئے اور marks کم ہے تو اگر marks کم ہے تو باہر ناہی جا سکتے فیک education certificates بانا رہے ہیں اور یہ پورا اچھا کام پورا operation میں راگویندر انسپیکٹر سالزون ٹاس فورس اور SI's شیخ بران نرسیم 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 سریشیلام نریندر اور چادرگاٹ کا SI کرشنا پورا سٹاف چادرگاٹ پولیس اور سالزون ٹاس فورس اس میں بہت اچھا کام کیا ان سب لوگ کو میں اپریشیٹ کر رہا ہوں سب لوگ کو certificates مل گئے سبی ڈیٹیلز ہی ہمارے پاس ان لوگ کا identify بھی کریں جلدی ان لوگ کو بھی ہم گرف کر رہے یا ہم خود print کر رہے certificate یہ printed certificates لا رہے ہم کے پاس السلام علیکم آدھ ہلو everyone دوستو میں آپ کا دوست شہباز خان آپ دیکھ رہے ہیں tell news 24 into 7 اس کو youtube پر subscribe کریے like comment share کریے تاکہ نئے ڈیٹیٹس آپ کو بل سکتے سلام کریے